بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم حسین احمد آوان اگین انویسٹر پوائنٹ کے پلیٹ فارم سے حاضر ہوں آج بسکلی میں ڈی تھرٹین کو ریویو کرنے جا رہا تھا آپ لوگوں کا بہت سے فیڈ بیک ہم تک جو پہنچا ہے وہ ڈی تھرٹین کے حوالے سے بھی تھا کہ اس کے بارے میں مزید ویڈیوز بنای جائیں اس کو کمپلیٹ ریویو کیا جائیں تو آج میں لوکیشن پہ جا رہا ہوں ڈی تھرٹین کی اور رائٹ ناؤ جس جگہ پہ میں موجود ہوں یہ ہے جی مارگلہ روڈ مارگلہ روڈ سے ہی ڈی تھرٹین کی طرف راستہ جاتا ہے تو یہاں سے ہی آپ کو تھوڑی لوکیشن کا آئیڈیا ہو جائے گا اس لیے ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ یہاں سے سٹارٹ کریں ویڈیو کو تاکہ تھرو آوٹ راستے سے ہی آپ کو ڈی تھرٹین کا آئیڈیا ہو جائے تو مارگلہ روڈ کا یہ ای الیون چوک بنتا ہے اس سائیڈ پہ جو سیکٹر ہے وہ ای الیون ہے اور ہم نے ای الیون کی سرویس روڈ سے ہی ڈی تھرٹین کی طرف جانا ہے مارگلہ روڈ کی جو دوسری سائیڈ ہے یعنی ای الیون کے جو پیرلل سیکٹر بن رہا ہے وہ ہے ایف الیون اور اس سائیڈ پہ ایف ٹین ہے سو مارگلہ روڈ جہاں پہ ختم ہو رہا ہے وہ ہے ای الیون کے بعد جو نیکس سیکٹر بنتا ہے ای ٹویل اس کا سب سیکٹر فور جو ڈیریکٹلی لنک کرے گا مارگلہ روڈ کو وہاں پہ یہ مارگلہ روڈ آپ کا ختم ہو رہا ہے ابھی ہم ای الیون کی سرویس روڈ جو ہے یہاں سے ڈی تھرٹین کی طرف جائیں گے راستے میں آپ کو ای الیون ای ٹویل اور ڈی ٹویل کا بھی تھوڑا بڑا آئیڈیا دیں گے تھرو اوڈ مارگلہ ہیلز کے ساتھ یہ راستہ جاتا ہے ڈی تھرٹین کی طرف تو ویورز چلتے ہیں ڈی تھرٹین کی طرف وہاں پہ جا کے ڈی تھرٹین کے حوالے سے مزید آپ کو انفارمیشن دوں گا جی تو اب ہم نے ای الیون کی سرویس روڈ سے اپنے سفر کا آغاز کر دی ہے ہم جا رہے ہیں ڈی تھرٹین کی طرف اس ای سرویس روڈ کے اوپر جو سب سیکٹر بن رہے ہیں ای الیون کے وہ ہے ای الیون فور اور ای الیون تھری اور ابھی جہاں سے ہم گزر رہے ہیں یہ ای الیون فور کے سامنے سے ہم گزر رہے ہیں اس ای سرویس روڈ کی دوسری سائٹ پہ جو سیکٹر ہے وہ ہے ای ٹین اور اس ای ٹین جو سیکٹر ہے یہ ریزیڈنشل نہیں ہے بلکہ یہ فورسز کے پاس ہے پاکستان آرمی پاکستان ائر فورس اور پاکستان نیوی کے پاس یہ سیکٹر آتا ہے ان کے میجر جو آفیسز ہیں وہ یہاں پہ ہیں اس سیکٹر کے اندر ابھی ایس سرویس روڈ سے ہم جا رہے ہیں ڈی تھرٹین کی طرف اور سامنے مارگلہ ہلز کا خوبصورت بیو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں ای لیون سے یہاں سے ہم نارت سرویس روڈ کی اوپر موو ہو رہے ہیں ای لیون کی نارت سرویس روڈ جو کہ مارگلہ ہلز کے ساتھ پرلہ لارہی ہے یہی روڈ جاتی ہے ای ٹویلف ڈی ٹویلف اور دین آگے ڈی تھرٹین کی طرف تو نارت سرویس روڈ سے ہم جا رہے ہیں جی ای ٹویلف ڈی ٹویلف اور آگے ڈی تھرٹین ٹویلف اور دین آگے ڈی تھرٹین کی طرف ٹویلف اور دین آگے ڈی تھرٹین کی طرف چار مرلہ سے لے کر چوبیس مرلہ تک جتنے بھی پلوٹ کے سائزز ہیں وہ مل جاتے ہیں یہ ان لوگوں کے لیے بہترین سیکٹرز ہیں جو کہ نیر فیچر اپنا گھار بنانے میں انٹرسٹڈ ہیں خوبصورت لوکیشن کی اوپر مارگلہ ہلز سامنے آپ کو آئیڈیا ہو چکا ہوگا تو یہ ایک خوبصورت لوکیشن پہ ہیں دونوں سیکٹرز چار مرلہ سے چوبیس مرلہ تک سارے جو پلوٹ کے سائزز ہیں وہ یہاں پہ آویلیبل ہیں چار مرلہ کی جو پرائس سٹارٹ ہو رہی ہے وہ ای ٹویلف میں ایک کروڑ سے ہے اور ڈی ٹویلف جہاں پہ فوری پوزیشن آپ کو ملتی ہے وہ ایک چالیس پہنتالیس سے چار مرلہ کی پرائس سٹارٹ ہو رہی ہے یہاں پہ ابھی ہم ڈی ٹویلف میں موو ہو رہے ہیں ڈی ٹویلف کی یہ مرکز روڈ ہے اس مرکز روڈ کیو پر ہم ڈی ٹویلف کی طرف جا رہے ہیں یہاں اسی مرکز روڈ کیو پر آپ کو ڈی ٹویلف کا مرکز بھی دکھائیں گے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں خوبصورت گھر جو ہے وہ تیار ہیں بنے ہوئے ہیں لوگ یہاں پہ رہ رہے ہیں سامنے مرگلہ ہلز کا خوبصورت ویو ہے یہ وہ پہلا سیکٹر ہوگا مرگلہ ایوینیو کیو پر جو فولی ڈیویلف سیکٹر ہے اور ریسنٹلی ڈیویلف ہوئے ہیں اس کی بیک سے ہی جو اس کی ناس سرویس روڈ ہے اس کے ساتھ سے ہی مرگلہ ایوینیو نے گزرنا ہے وہ بھی ہم آپ کو ابھی آگے دکھائیں گے جہاں سے مرگلہ ایوینیو نے گزرنا ہے تو اس کا بھی ہم مرکز اس کے سامنے سے گزر رہے ہیں جو لوگ کمرشل پراپورٹیز میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں وہاں ان لوگوں کے لیے اس کے جو ڈیٹ ویلف کا مرکز ہے یہاں پہ بھی اپورشنٹیز اچھی ہیں وہ اس کو کنسیڈر کر سکتے ہیں اپنے لیے ڈیٹ ویلف کے مرکز کے سامنے سے ابھی ہم گزر رہے ہیں اور یہ جاتا ہے نارس سرویس روڈ کیو پر جس کے ساتھ سے ہی مرگلہ ایوینیو نے گزرنا ہے موسیقی 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 اچھا جی آپ دی تھرٹین کی چو کے سائٹ پہ پہنچ چکے ہیں تو اس کے بارے میں آپ کو کمپلیٹ ریو دوں گا دی تھرٹین کے حوالے سے بہت سے لوگ یہاں پہ انویسمنٹ کر رہے ہیں تو انویسمنٹ پوائنٹ آف یو سے یہ سیکٹر کیسا ہے اس کے بارے میں تھوڑا آئیڈیا دوں گا آپ کو آپ تک میری جتنی بھی ویڈیو گزری ہے اس میں آپ کو لوکیشن کا آئیڈیا ہو چکا ہوگا دی تھرٹین کی بیسیکلی یہ زون ون جو ہے اسلامباد کے اس کے ایج پہ بن رہے ہیں اور ڈی ٹویلو کے بعد ہے ڈی ٹویلو ڈیویلپ سیکٹر ہے اور اس سے نیکس سیکٹر جو بن رہے ہیں وہ دی تھرٹین ہے یہاں سے زون ٹو ہے زون ٹو میں آپ کے جو آج کل امرجنگ سیکٹر بہت چال رہے ہیں سی فورٹین سی ففٹین اور سی سکسٹین جو کہ مارگلہ ایوینیو کے ساتھ آنے ہیں وہ اگر آپ دیکھ سکیں وہاں سے ہی وہ پرانی علائمٹ ہے مارگلہ ایوینیو کی اس پرانی علائمٹ کے ساتھ اس سائیڈ کا جو سیکٹر ہے وہ سی فورٹین ہے دن سی فورٹین سے نیکسٹ سی ففٹین ہے اور سی ففٹین سے نیکسٹ جو ہے وہ سی سکسٹین ہے یہ تقریباً سات سے آٹھ کلومیٹر اس جگہ سے ڈسٹنس بنتا ہے جس کے اوپر یہ تین سیکٹر مزید آگے آتے ہیں اور سارے نانڈیویلپ سیکٹر ہیں رائٹ نو میرے اگر پیچھے آپ دیکھیں تو یہ ہے جی دی تھرٹین کا سب سیکٹر ٹو دی تھرٹین ٹو اس کے بالکل ڈائریکٹلی لنک ہے اس کے سامنے سے گزرنا ہے مارگلہ ایوینیو نے اور اس سے اگلا جو سب سیکٹر اس کے ساتھ آ رہا ہے جس کو مارگلہ ایوینیو کے ساتھ ڈریکٹلی اپروچ ہے وہ ہے دی تھرٹین تھری اور اس سائیڈ سے وہ دی ٹویلو کے نیکس بن رہا ہے سو اوورال آپ کو لوکیشن کا ایک آئیڈیا ہو چکا ہوگا دی تھرٹین کے بسیکلی چار سب سیکٹر ہیں وان ٹو تھری فور وان فور جو ہے اس کا وہ تھری اور ٹو کی بیک پہ بن رہا ہے اور بیلڈ اپ پرابرٹیز کا جو ایشوز بہت زیادہ آ رہا ہے وہ وان فور میں ہے ٹو تھری میں بھی ہے لیکن اس طرح سے اتنا زیادہ ایشو نہیں ہے نان ڈیویلپ سیکٹر ہے سو فار دوہزار پندرہ میں سی ڈی اے نے اسے لانچ کیا تھا بسیکلی سی ڈی اے چار کنال لینڈ جو ہے وہ جتنے بھی سیکٹر ہیں جو سی ڈی اے کا فارمولہ ہے وہ ایک وائٹ کرتا ہے لینڈ آنر سے اور ان کو بدلے میں ایک کنال کا جو ہے وہ پلارٹ الارٹ کرتا ہے تو اسی طرح یہ سارے سیکٹر جو ہیں وہ کیپچر کیے گئے ہیں سی ڈی اے کی طرف سے ابھی یہ پروپرٹی کے جو لوگ انویسٹ کر رہے ہیں اسلامباد میں ان سب کے لیے یہ جو سیکٹر ہے ڈی تھرٹین بہت زیادہ اٹریکٹ کر رہے ہیں اس کی ریزن یہی ہے کہ جو ڈیویلپ سیکٹر ہے ڈی ٹویلپ اس کے بعد نیکس سیکٹر جو بان رہے ہیں وہ ڈی تھرٹین ہے اور اس کو بالکل جو اپروچ حاصل ہے وہ ڈی بیسیکلی مارگلہ ایوینیو کی اپروچ حاصل ہے یہاں اگر ایم بان کی طرف یا کے پی کے والی سائٹ کی طرف جائیں تو ٹوٹلی یہاں سے پانچ سے سات منٹ کا فاصلہ ہوگا اچھا ڈی تھرٹین ٹو سے جو ایم ون یا جی ٹی روڈ کی طرف جائیں تو ہارلی آپ کو ساتھ سے آٹھ کلومیٹر کا فاصلہ ہے جو تیہ کرنا ہے اور وہ سارا مارگلہ ایوینیو کی اوپر آ جائے گا مارگلہ ایوینیو کا سی سکسٹین یعنی سنگیانی والی سائٹ سے بہت تیزی کے ساتھ کام سٹارٹ ہو چکا ہے اور سی ففٹین کے آگے تک آلموسٹ کام اس کا ڈن ہو چکا ہے تو یہ ویدن یئر آپ کو کمپلیٹ ہوتا ہے نظر آ رہا ہے مارگلہ ایوینیو اور اس کے ساتھ ہی یہ سیکٹر جو ہیں دن آپ کو ڈیویلپ ہوتے نظر آئیں گے سی ڈی کی طرف سے رائٹ ناؤ ابھی کوئی ڈیویلپمنٹ کی نیوز نہیں ہے ڈی تھرٹین کی بھی سی فورٹین کی بھی اور سی سکسٹین کی بھی ہاں سی ففٹین کا ایک ٹینر اناؤنس ہوئا ہے جو کہ میجر روڈز ہیں سی ففٹین کی وہ اس کو ڈیویلپ ہونا ہے تو اس پہ بھی کام کاغاز سی ڈی کی طرف سے ہو چکا ہے سو ڈی تھرٹین جو لوگ انویسمنٹ پانٹ آف یو سے دیکھ رہے ہیں بہت اچھا سیکٹر ہے چونکہ ابھی ڈیویلپ سیکٹر کی بات کریں ڈی ٹویلپ کی اس کے ساتھ اگر کمپیر کریں ڈی تھرٹین کو تو وہاں پہ جو ایک کنال کا ریٹ ہے کرنٹ وہ تقریباً ساڑھے پانچ کروڑ سے سٹارٹ ہو رہا ہے اور ساڑھے سات کروڑ تک ایک کنال کی پرائسز جاتی ہیں تو ڈی تھرٹین میں آپ کو جو اس کا سب سیکٹر ون اینڈ فور ہے ڈی تھرٹین کا اس میں چونکہ بی ڈیوپیز کا ایشو ہے اس وجہ سے وہاں پہ پرائسز کم ہیں ایک ستر سے سٹارٹ ہو رہی ہے وہاں پہ کرنٹ مارکیٹ کے حساب سے اور وہ جا رہی ہے جناب سوہ دو کروڑ کے راؤنڈ اوبارڈ جاتی ہے ایک کنال کی پرائس اور جو اس کا سب سیکٹر ٹو اور سری ہے جہاں پہ اتنا زیادہ بی ڈیوپیز کا بیشو نہیں ہے اور ڈیریکٹلی ایکسیس ہے اس کو مارگلہ ایوینیو کے ساتھ تو وہاں پہ جو پرائسز ہیں دو کروڑ سے سٹارٹ ہو کے سوہ تین کروڑ تک ایک کنال کی پرائسز جاتی ہیں چونکہ سیکٹر میں ایک ہی سائز ہے ون کنال تو یہ ایک اچھی انویسمنٹ ہوگی ایک کنال آپ ڈی تھرٹین میں انویسٹ کریں اور ایک کنال کا پلارٹ آپ پرچیز کریں تو یہ دیفنیٹلی آپ کا فیوچر میں ایک اچھا ایوی سیشن آپ کو دے سکتا ہے اچھا جو لوگ ڈی تھرٹین میں پلارٹ پرچیز کر رہے ہیں ان کے لیے ایک بات اور ضروری ہے جس کا ان کو دھیان رکھنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ یہاں سے ٹرانسفر تو سی ڈی اے سے ہے سکیور ہے بہت اچھا ہے سی ڈی اے کی جو بھی پلارٹ ٹرانسفر ہوتا ہے تو اس میں ایک سکیور انویسمنٹ سمجھی جاتی ہے بہت آپ ڈی تھرٹین میں جب بھی پلارٹ پرچیز کریں تو پلارٹ کی فائل کی جینرنسف کروانا مست ہے تو ڈی تھرٹین کے حوالے سے تو آپ لازمی ہے کہ ڈی تھرٹین کا جو بھی پلارٹ پرچیز کریں اس کی پلارٹ کی جینرنسف ضرور کروائیں اگر آپ ڈی تھرٹین میں پلارٹ ہولڈ کرتے ہیں اور آپ اپنے پلارٹ کو سیل کرنا چاہ رہے ہیں یا آپ ڈی تھرٹین میں پلارٹ پرچیز کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہمارے نمبر گیون ہے آپ کو جو بھی گائیڈنس چاہیے ہوگی ڈی تھرٹین کے حوالے سے وہ ہم آپ کو مہیا کریں گے انشاءاللہ ہماری ٹیم آپ کو ڈی تھرٹین کے جو بھی اویلیبل آپشنز ہوں گے آپ کے ساتھ شیئر کرے گی اور آپ کو تھرو آؤٹ ہیلپ کرے گی یہاں پہ انویسمنٹ کے حوالے سے